ماروف ادکارہ سلمہ آغا کے ساتھ ڈکیتی ہو گئی قیمتی سامان اور لاکھوں کی نقدی بھی لٹ گئی اور سب سے بڑی بات کہ ممبئی پولیس نے ان کی ایف ای آر تک درجنا کی پاکستان چھوڑنے والی سلمہ آغا کی اصلی حالت ڈکیتی سے کھل کر سامنے آئی ہے بھارت کے گنگانے والی سلمہ آغا کو شرمناک رویے کا سامنا کرنا پڑا ہے جس میں ممبئی پولیس نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور اہم بات یہ بھی ہے کہ پاکستان سے عزت شورت اور دولت کمانے والی سلمہ آغا کا بھارت میں یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ رکشہ پر سفر کر رہی تھی سلمہ آغا کے ساتھ یہ بارداد کیسے ہوئی اور ممبئی پولیس نے ایف ای آر کیوں درجنا کی یہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میرے پاپا ان سیارتدانوں میں سے نہیں جو پہلے ووٹوں کو نوٹوں سے خریدتے ہیں پاکستان چھوڑ کر بھارتی شہریت اختیار کرنے والی ادکارہ اور گلوکارہ سلمہ آغا کو دو موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے لوٹا بھارتی میڈیا کے مطابق پیسر سالہ ادکارہ سلمہ آغا نے پولیس کو بتایا کہ وہ ممبئی کے مضافاتی علاقے ورسوہ میں ایک کیمسٹ کے دکان تک رکشے میں سفر کر رہی تھی اسی دوران دو موٹر سائیکل سوار افراد نے ان کا بیگ چھن لیا سلمہ آغا نے بتایا کہ ان کے بیگ میں دو موبائل فانس نقدی چابیاں اور دیگر قیمتی اشیاں موجود تھیں واقعی کے فوراں بعد ادکارہ ورسوہ پولیس ٹیشن گئی اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا لیکن ادکارہ نے دعویٰ کیا کہ ان کی ایف آئی آر تک ریجسٹر نہیں کی گئی سلمہ آغا نے بتایا کہ جب انہوں نے پولیس کو واقعی کے مطالق بتایا تو پولیس آفیسر نے انہیں کہا کہ ایف آئی آر درج کرنے میں تین گھنٹے لگیں گے اور میرا کیس درج نہیں کیا گیا سلمہ آغا نے مزید بتایا کہ انہوں نے آج ٹویٹر کے ذریعے ممبئی پولیس کو واقعی کے بارے میں مطلع کیا ادکارہ نے بتایا کہ ان کے علاقے میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے قبل بھی اس طرح کے کئی واقعات ہو چکے ہیں دوسری جانب جب پولیس سے ایف آئی آر درج کرنے میں تاخیر کے مطالق پچھا گیا تو ورشوہ پولیس ٹیشن کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ ہم واقعے کے روز ہی ایف آئی آر درج کرتے ہیں لیکن ادکارہ نے کہا کہ ان کے پاس وقت نہیں ہے اور وہ بعد میں آئیں گی ہم نے ان سے دوبارہ رابطہ کیا لیکن وہ دوبارہ نہیں آئیں ہم اسی وقت ایف آئی آر درج کریں گے جب ادکارہ پولیس ٹیشن آئیں گی سلمہ آقا ایک طویل عرصے سے بھارت کے شہر لکھنڈ والا میں اپنے بچوں کے ساتھ رہائش پسیر ہیں کئی سالوں سے بھارتی شہریت کے لیے خار ہو رہی تھی اور کچھ ماہ قبل ہی ان کی درخواست کو قبول کیا گیا سلمہ آقا کو پخصان میں رہتے ہوئے عزت شہرت اور مقام ملا مگر انہوں نے احسان فرموشی کرتے ہوئے بھارت کو اپنا ملک تسلیم کیا اور وہیں کی ہو کر رہ گئی انہوں نے اپنی وفداریاں بھارت کے ساتھ جوڑ لی بھارت کا شہری بن جانے کے بعد سلمہ آقا نے بھارتی حکومت کے گنگانا شروع کر دیئے سلمہ آقا نے انڈسٹری میں پہچان بنانے کے لیے اپنی بیٹی زارہ خان کو بھی انڈسٹری میں مطارف کروایا جو اب تک کئی فلموں کے علاوہ میوسک ویڈیوز میں بھی جلوہ گر ہو چکی ہیں ان کی نوجوان بیٹی کو کچھ عرصہ قبل سوشل میڈیا پر ریپ کی دھمکیاں بھی موصول ہوئی تھی جن پر ان کی جانب سے سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کیا گیا جنہوں نے شکایت پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ملسم کو حیدر آباد سے گرفتار کیا جس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایم بی اے کا سٹوڈنٹ ہے اور ذہنی طور پر معذور ہے سلمہ آقا نے جاویز شیخ سے علیدہ ہونے کے بعد رحمت خان نامی شخص سے شادی کی تھی جس سے ان کی اولاد بھی ہوئی ہم یہ شادی دوہزر دس میں طلاق پر ختم ہوئی سلمہ آقا کے کریئر کی بات کریں تو پاکستان فلم انڈسٹری کی انتہائی خوبصورت اور جھیل جیسے گہری آنکھوں والی ادھکارہ نے محض اکیس فلموں میں کام کیا لیکن ان کی ادھکاری قابل ستائش رہی انہیں اپنے کلیر مدتی کریئر میں نامور ڈریکٹرز اور بڑے بڑے ایکٹرز کے ساتھ سکرین شیئر کرنے کا موقع ملا انہوں نے بزار حسن غریبوں کا بادشاہ اور ہم ایک ہیں جیسی سوپر ایٹ فلموں میں ادھکاری کا لوہا منوایا تم یہ بتاؤ کہ تم کتنی رقم نکال سکتی ہو ان غریبوں کے لیے اپنا مو بند رکھو فلم ہم ایک ہے میں سلمہ آخا نے جاوید شیخ کے مد مقابل کام کیا کے علاوہ محمد علی اور رنگیلا جیسے بڑے نام بھی اس فلم کا ایسا تھے معروف ہدایت کا جاوید فاظلی نے اپنی سوپر ایٹ فلم بازار حسن میں ادھکاری کے ماؤنٹ ایوریسٹ ندیم کے مد مقابل سلمہ آخا کو کاسٹ کیا جن کے علاوہ فیصل رحمان اور رنگیلا بھی کاسٹ کا ایسا تھے اس فلم میں بھی سلمہ آخا نے بھرپور ادھکاری کرتے ہوئے فلم کو کامیابی سے ہم کنار کروایا کراچی میں ہونے والے فرقہ ورانہ فسادات پر مبنی اسی کی دہائی میں فلم غریبوں کا بادشاہ ریلیس ہوئی جس کے ڈیریکٹر پرویز ملک تھے اس فلم میں جاوید شیخ مرکزی کردار میں دکھائی دیئے جبکہ ہیروائن کا کردار سلمہ آخا کے حصے میں آیا یہ سپر ایٹ فلم میگا کاسٹ پر مشتمل تھی جن میں ندہ ممتاز، آصف خان، عابد علی، تلت حسین، انور اقبال اور انگزیب لخاری، عابد کشمیری، سکندر شاہین اور البلہ شامل تھے اس فلم میں سلمہ آخا نے ادھکاری کے ساتھ ساتھ گلوکاری کا بھی شوق پورا کیا ادھکاری کے ساتھ ساتھ سلمہ آخا بلا کی حسین بھی تھی ان کی جھیل جیسی گہری آنکھیں کسی کو بھی اپنے سہر میں جھگڑنے کا ہونہ رکھتی تھی یہی وجہ ہے کہ ان پر مر مٹنے والے کئی تھے جو ان کی ایک نظرے التفات پانے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے انہیں شادی کی پیشکش کرتے تھے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے تھے لیکن سلمہ آخا ان سے دور رہتی تھی سلمہ آخا نے کئی بڑے ناموں کے ساتھ سکرین پر کام کیا لیکن ان کی جوڑی کو سب سے زیادہ جاویز شیخ کے ساتھ پسند کیا گیا یہی وجہ ہے کہ جب دونوں نے ایک ساتھ کام کیا تو ان میں شناسائی ہو گئے جو گزرتے وقت کے ساتھ محبت بھرے رشتے میں تبدیل ہوئی جس پر دونوں نے شادی کر لی شادی کے کچھ سالوں بعد سلمہ آخا اور جاویز شیخ کے معاملات خرابی کا شکار ہوئے برسل اسطلاع کی وجہ بھی سلمہ آخا کی بھارت جانے کی ضد تھی جاویز شیخ سلمہ آخا سے بہت پیار کرتے تھے اور شادی کو نبھانا چاہتے تھے لیکن سلمہ آخا بھارت جا کر بسنا چاہتی تھی جبکہ جاویز شیخ پاکستان چھوڑنے کے لیے راضی نہیں تھے یوں بلاخر یہ رشتہ تراغ پر انجام کو پہنچا سلمہ آخا انڈسٹری کا حصہ تو نہیں البتہ بیٹی کے وجہ سے وہ بھی میڈیا کی زینت بن جاتی ہیں اپنی ڈریسنگ اور بناو سنگھار سے وہ فلمی ہیروین سے کم نہیں لگتی سلمہ آخا کو جتنی عزت پاکستان میں ملی اس کا عشر اشیر بھی بھارت میں نہیں مل سکا جس کا ایک ثبوت یہ ڈکیتی بھی ہے کہ ایک ایسی ادھکارہ جو پاکستان چھوڑ کر بھارت کی گود میں جا بیٹھی تھی آج اس کی ایف آئی آر تک درج نہیں کی گئی سلمہ آخا نے جاویز شیخ پر اپنے کریئر کو اور پاکستان پر بھارت کو ترجی دی جس کا انجام آج وہ دیکھ رہی ہیں آج ایسے امتیازی رویہ پر وہ پستاتی تو ہوں گی کہ کاش وہ پاکستان نہ چھوڑ دی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آباس آنی دیکھ سکیں آباس بس کرو اور اپنے ان پلوں کو لے کے اسی وقتیاں سے نکل جاؤ بھائیو ساتھیو میس ہمدردی آپ سب کو بلا رہی ہیں آئیے ابھی اور بھی بچے موسیقی موسیقی